شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان یہایت رحم والا ہے سب درہ کی تعریفیں صرف اور صرف میرے رب کے لیے ہیں اللہ کی سوائے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں السلام علیکم اسلامیک انفرمیشن کے پیارے دوستو میرے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ سبی احباب خیرت سے ہوں گے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیرت سے رکھیں میرے پیارے دوستو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک خاص مجرب اور مختصر سے وضائف ہونچاتے رہیں اور آج کا وضائفہ ہے سورہ واقعہ کا بہت ہی خاص مجرب وضائفہ اس عمل سے آپ کی تمام مشکلاتیں پریشین یا دکھ تکلیفیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عمل کو کرنے کی دیری ہوگی اور آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے میرے پیارے دوستو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ پاک کے کلام میں اور اللہ پاک کے ناموں میں بے پناہ طاقت اور قوت موجود ہوتی ہے اللہ پاک چاہے تو امیر کو فقیر اور فقیر کو امیر بنا سکتا ہے وہ مالک ہے اس دنیا کو چلانے والا ہے اور اس دنیا کے ہر راز کو اللہ پاک بھوت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے ہماری دکھ تکلیفیں پریشانیاں مشکلاتیں اللہ پاک ہر چیز سے واقف ہوتا ہے میرے پیارے دوستو بنا آپ لوگوں کا ٹائم لیتے ہوئے وظیفے کی طرف آتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ہمارے سینور کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدہ جلد سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہوئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کے پاس بروقت پہنچتا رہے ہیں میرے پیارے دوستوں ہم آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وظیفہ ہے سرح واقعہ کا وظیفہ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے نماز مغرب کے بید دس مرتبہ اسرت سے پڑھ لینا ہے یاد رکھیں اول اور آخر درودِ ابراہیمی جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے اس کا ورد ضرور کر لیا کریں ایک بار میں پھر سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھنے کے پر درمیان میں سرح واقعہ پہلے نہ ہن میرے پیارے دوستوں میری بہنوں اللہ باق کے کرم فضل سے آپ کے رزق کے لاکھوں کرونوں دروہ سے کھل جائیں گی اور ایسی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جو آپ کے وہم و قمان میں بھی نہ ہوگی اور اللہ باق کا اتنا آپ پر کرم ہوگا کہ آپ شکر ادا کرتے رہیں گے اور آپ کا رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا میرے پیارے دوستوں رضیفہ اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مجھ پھولیں انتہیں بھی کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا کھال رکھیں اللہ حافظ